موسیقی اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں ویسٹ انڈیس کے خلاف امریکہ کی دھرتی پر کھیلا گیا چوتھا مقابلہ بہترین طریقے سے بھارت نے جیت لیا جہاں سب سے پہلے بارش کے کارن مقابلہ 45 منٹ دیری سے شروع ہوا لیکن جب شروعات ہوئی تو بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرما کے پکش میں سکہ نہیں گرا جس سے روہیت شرما نیراج رہے لیکن بھارتیہ ٹیم اب بڑا لکشے بنانے کے ادیشے سے اتری جہاں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روہیت شرما اور سورے کمار یادف نے شاندار شروعات کی جس میں روہیت شرما نے دو سو چیکی سٹرائک ریٹ سے ساتھ ہی ساتھ سولہ گیندوں پر 35 رن کی پاری کھیلی جس میں دو چوکے اور تین چکے شامل تھے تو وہیں اس کے بعد سورے کمار یادف نے 24 رن کی چھوٹی پاری کھیلی اور اس کے بعد لگاتار مہترین بلیبازی دیکھنے کو ملنے لگی جہاں پر ریشپ پند کی 30 گیندوں پر 44 رن کی پاری ملی تو وہیں سنجو زیمزن کی 30 رن کی پاری کے علاوہ اکشر بٹیل کی 20 رن کی 30 ترار پاری کے دم پر بھارت نے 191 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنائے لیکن اس کے بعد گیندبازوں نے زبردست گیندبازی کرتے ہوئے 19.1 اوور میں 132 رن پر ویسٹ انڈیز کو آل آؤٹ کر دیا جس میں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ عرشدیب سنگھ نے تین وکٹ حاصل کرے اور اس کے علاوہ آویش خان روی بشنوی اور اکشر پٹیل نے بھی دو دو وکٹ حاصل کیے اور 69 رن سے بھارت کو جیت دلائی اور سیریز 3.1 سے بھارتیہ ٹیم نے جیتی اور اسی بیچ روہیت شرما پر سانیہ مرزا نے حیرت انگیز بیان جاری کر دیا جس میں سانیہ مرزا نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روہیت شرما نے جس طریقے کا حیرت انگیز پردرشن کیا ہے اس کی سرہانہ تو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ روہیت شرما نے بھارتیہ ٹیم کو اپنے اکیلے کے دمبر سیریز میں جیت دلانے کا لگ بھگ کاریہ پورا کیا جس میں روہیت شرما پرتییک مقابلے میں اپنی بلیبازی کے ساتھ ساتھ کپتانی سے بھی تہل کا مچا رہے ہیں جو بھارت کے لیے کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہا ہے لیکن بھارتیہ ٹیم بھی روہیت شرما پر کافی زیادہ بھروزہ کر رہی ہے اور ایسا نہ ہو اس بھروزے کا نقصان روہیت شرما کو ہو جائے کیونکہ کسی بھی کھلاری پر زیادہ دباب ڈالنے سے کھلاری کا پردرشن بیکار ہونے لگتا ہے اور ایسے میں بھارت کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ روہیت شرما کے علاوہ کسی بھی کھلاری نے بہتر پردرشن نہیں کیا اور ایک بات روہیت شرما کی آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ روہیت شرما بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ رن بنانے میں کیوں گھبراتے ہیں کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارت کی طرف سے روہیت شرما کمزور ٹیم کے سامنے بہتر پردرشن کر کے اپنے آپ کو شاندار کھلاری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو روہیت شرما بڑی بڑی ٹیم کے خلاف اور مہتوپون مقابلوں میں پردرشن کیوں نہیں کر پاتے اور اس کا جواب روہیت شرما کے پاس ملے گا لیکن روہیت شرما کو اس سے کمی کو پورا کرنا ہوگا انیتہ بھارتیہ ٹیم بہت ہی بڑی بھوچال میں پھس سکتی ہے کیونکہ روہیت شرما ٹیم کے کپتانے جن کو اپنی بلے بازی کے ساتھ ساتھ کپتانی سے بھی مقابلے جتانے ہوں گے اور اس کے لیے روہیت شرما کو جی جان اس سے مہنت کرتے ہوئے بھارت کے لیے ہنڈرٹ پرسینٹ یوگدان دینا ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم چوتھے ٹی ٹی مقابلے کو روہیت شرما کے دم پر جیتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد